تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکسرسائز 4.3 ہے کلاسکس کی میتمیٹکس کا اور اس کے ساتھ پیسٹن نمبر 1 ہے اس کا کہ فائنڈ انکریز اینڈ ڈیکریز ان کوانٹیٹی کے آپ مقدار میں زیادتی اور کمی بتائیں ایز گیون ان پرسنٹیج جو کہ ہمیں پرسنٹیج میں دی گئی ہے ہمارے پاس ایک جوز ہے پانچ سو ڈیکریز بائی سترہ پرسنٹ ہمارے پاس پانچ سو ڈیکریز کم ہوا ہے بائی سترہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ میں تو جو پانچ سو ستارہ پرسنٹ کم ہوا ہے تو اس کی جو کوانٹیٹی ہوگی جو مقدار ہوگی وہ کتنے ہوگی تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی انفرمیٹی ویڈیوز مل سکے سٹارٹ کرتے ہیں اس کوئیسن کے سالوشن کو ہمارے پاس یہ ہے کہ پانچ سو ڈیکریز بائی سترہ پرسنٹ تو ہمارے پاس آگیا سترہ پرسنٹ آفو پانچ سو تو اب ہم نیکس جو ہمارے پاس سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سترہ پرسنٹ ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ آف کی جگہ ملٹیپلیکیشن کا سائن اور ادھر ہم پانچ سو لگا لیں گے یہ دو زیرو ان دو زیرو کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا سترہ اور پانچ کو اپس میں ملٹیپلائی کریں تو سترہ زرہ پانچ تو اس سے ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ آتا ہے ایٹی فائو پنجازی اب دوستو ہم نے اس کی ویلیو کی اس طرح معلوم کرنی ہے اب یہ جو آگے ہمارے پاس پانچازی یہ اس کا آنسر نہیں ہے کیونکہ یہ جو پانچ سو ہے یہ سترہ پرسنٹ کام ہوا ہے تو اب اس کی وانٹیٹی تو ہم نے معلوم کر لیا ہے اب پانچ سو سے ہم منفی کریں گے پانچاسی پھر اس کا آنسر آئے گا تو اب یہاں پر ریکھیں کہ پانچ سو منفی پانچاسی تو اس سے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا چار سو پندرہ یہ ہمارے پاس کونٹیٹی میں ہم نے اس کا آنسر فائنڈ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس اگر پانچ سو سترہ پرسنٹ کام ہوا ہے تو اس کی مقدار کتنے ہوگی تو جب ہم نے اس کی پرسنٹیٹ نگا لی تو اس سترہ پرسنٹ سے ہمارے پاس پانچاسی آتا ہے تو اب ہم نے پانچ سو سے پانچاسی منفی کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے مزید جو ہمارے پاس اس کے پارٹس ہیں اسے بھی سالف کرتے ہیں تو اس کا بیجوز ہے ہمارے پاس چودہ سو انکریز بائی نائن پرسنٹ تو یہاں پر ہم اس کا سالوشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ ناؤ پرسنٹ آف چودہ سو تو اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا ناؤ بٹا سو پرسنٹ کی جگہ سو اور آف کی جگہ ضرب اور چودہ سو لگا لیں گے یہ دو زیرو ان دو زیرو کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اب ناؤ ضرب چودہ کریں تو ناؤ ضرب چودہ ناؤ چار چھتیس تینہ سے ناؤ اکم ناؤ اور تینہ بارہ تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے اس کا جو ہم نے پرسنٹیج معلوم کیا وہ ہمارے پاس ہے ایک سو چھبیس ٹھیک ہے جو قانٹیٹی مقدار آتی ہے یعنی چودہ سو جو انکریز بڑا ہے ناؤ پرسنٹ تو اس ناؤ پرسنٹ کی ویلیو ہم نے معلوم کی قیمت یہ ہمارے پاس ایک سو چھبیس آ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے جب انکریز آ جائے تو اس میں ہم جمع کریں گے چودہ سو میں سے جب ہم ایڈ کریں گے چودہ سو میں ایک سو چھب بیس تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پندرہ سو چھب بیس ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا اب اس کا نیکسٹ جو سالو کرتے ہیں جو سی جوز ہے یہ کہتا ہے کہ اٹھارہ پرسنڈ انکریز ان تیرہ سو پچاس اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے سالوشن کرنا ہے یہاں پر اس کو سالو کرتے ہیں اٹھارہ پرسنڈ کی جگہ ہم کیا لگا لیں گے ہنڈرٹ لگا لیں گے اور ادھر ملٹیپلیکیشن کا سائن لگا لیں گے اور تیرہ سو پچاس لگا لیں گے یہ کیا ہو جائے گا ایک زیرو اس زیرو کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ آ جائے گا پانچ دونے دس پانچ دونے دس تین پہنتیس ست پانچ پہنتیس دو ایکم دو اور نو دونے اٹھارہ اب ہمارے پاس آ جائے گا نو زرب ستہہیس تیتریا سٹھ چھے آسل نو دونے اٹھارہ اور چھے چھو بیس تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا دو سو تری آلیس اب تیرہ سو پچاس میں ہم دو سو تری آلیس ایڈ کریں گے تیرہ سو پچاس پلاس دو سو تری آلیس تو اس سے دوستہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا تھری پلس زیرو تھری فور پلس فائو نائن ٹو پلس تھری فائو اور ایک اسی طرح آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پاندرہ سو تری آنوے دوستو امید کرتا ہوں آپ نے انکریز اور ڈیکریز کی سمجھ آپ کو آگئی ہوگی کہ ہم انکریز میں جو ویلیو معلوم کر لیتے ہیں وہ ایکچوال ویلیو جو ہمیں دی گئی ہوتی اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اور ڈیکریز میں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو انکریز میں ہم جمع کرتے ہیں اور ڈیکریز میں ہم کیا کرتے ہیں منفی کر دیں ٹھیک ہے مطلب جو ہمیں ایکچوال ویلیو دی گئی ہوتی ہے جب ہم اس میں سے پرسنٹیج معلوم کر لیتے ہیں لفظ increase آیا ہوگا تو ہم اس میں actual value میں جو ہم percentage کی value معلوم کرتے ہیں اس کو add کر دیتے ہیں اور اگر ہمارے پاس لفظ decrease آیا ہوتا ہے تو percentage کی value معلوم کرنے کے بعد ہم اس سے کیا کر لیتے ہیں منفی کر لیتے ہیں تو دوستو اب ہمارے پاس d juice ہیں d juice میں ہمارے پاس ہے 22% decrease in 760 تو اب ہم کیا کریں گے اس کا solution start کرتے ہیں 22% کی جگہ ہم divided by 100 multiply by 760 کر دیتے ہیں یہ 0 اس 0 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اب ہمارے پاس کیا جائے گا اس کو ہم مزید 2 سے divide کر دیتے ہیں 5 دونے 10 اور 3 دونے 6 ایک حاصل 16 8 دونے 16 اب ہمارے پاس کیا جائے گا کہ مزید یہ cancel out نہیں ہوتا اب ہم 22 اور 38 کو multiply کر لیں گے 22 multiply by 38 تو اس سے ہمارے پاس answer آتا ہے یہاں پر 22 multiply by 38 کر دیتے ہیں 8 دونے 16 ایک حاصل 8 دونے 16 تا 1 ستارہ 3 دونے 6 اور 3 دونے 6 6 اسی طرح جائے گا 7 اور 6 13 1 اور 1 2 اور 6 8 سے 8 تو یہ 836 836 divided by 5 836 divided by 5 تو اگر آپ اسے solve کریں تو 5 5 آ جائے گا 8 سے 5 منفکر ہے 3 آ جائے گا اور ادھر 3 اور 5 6 3 آ جائے گا پھر 3 آ جائے گا پھر 6 اور پھر 7 5 35 آ جائے گا اور اس طرح 6 سے 5 منفکر ہے 1 اشاریہ 0 اور 5 دونے 10 آ جائے گا تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 168 اشاریہ 2 تو اب ہم کیا کریں گے 760 منفی 167 اشاریہ 2 کر لیں گے تو اس سے ہمارے پاس جو انسر آئے گا اس سے ہمارے پاس انسر آ گیا ہے 529 اشاریہ 8 سو دوستو یہ ہمارے پاس انسر آ گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس سارے طریقی کار کی سمجھ آ گئی ہوگی پسن نمبر 2 ہے ارہم's سیلری is 45900 if his سیلری انکریز 12% ارہم کی جو سیلری ہے وہ 45900 ہے اگر اس کی جو سیلری ہے وہ زیادہ یعنی بڑھ جائیں 12% how much سیلری انکریز تو اس کی جو سیلری ہوگی وہ کتنی انکریز ہوگی find his new سیلری اس کی جو نئی سیلری ہوگی وہ ہے سو دوستو اس کو ہم سال کرتے ہیں سال کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو مل سکیں اس کا سالوشن سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز ہمارے پاس جو ارحم کی جو سیلری ہے وہ کتنی ہے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ارحم سیلری جو پہلے ارحم کی سیلری ہے وہ 45900 روپیہ ہے اس کے بعد جو انکریزڈ ہوئی ہے سیلری انکریزڈ کتنی انکریزڈ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو سیلری انکریزڈ ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس بارہ پرسنٹ انکریزڈ ہو رہی ہے فائنڈ کیا کرنے ہے how much salary increase کتنی سیلری انکریز ہوگی اور فائنڈ اس کی ہم نے his new salary find his new salary اس کی جو نئی سیلری ہوگی وہ کتنے ہوگی یہ ہم نے کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے سو ایکویشن یز ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی سو ایکویشن is a بارہ پرسنٹ آف پائنٹالیس ہزار ناؤ سو اس سیٹ پہ آتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ پرسنٹ ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈڈ بارہ بٹر سو ملٹیپلائی بائی پائنٹالیس ہزار ناؤ سو یہ دو زیرو ان دو زیرو کے ساتھ کیا ہو جائیں گے کینسل ہو جائیں گے اور جب ہم بارہ کو ملٹیپلائی کریں گے چار سو انسٹھ کے ساتھ تو اس کا سالوشن ادھر دیکھیں چار سو انسٹھ ملٹیپلائی بائی بارہ ناؤ دونے اٹھارہ ایک حاصل پائن دونے دس اور ایک گیارہ ایک حاصل چار دونے آٹھ اور ایک ناؤ اسی طرح ایکائی کو ضرب دینے کے بعد ایکائی کے نیچے کراس لگا لیں گے یا زیرو بھی آپ لگا سکتے ہیں ایک ناؤ ناؤ ایک پانچ پانچ اور ایک چار چار آٹھ اسی طرح آ جائے گا ایک اور ناؤ دس ایک حاصل آ جائے گا ایک اور ناؤ دس اور پانچ پندرہ ایک حاصل آ جائے گا اور ایک اور چار پانچ پانچ ہزار پانچ سو آٹھ اس سوال کا جواب آ گیا ہے کہ ہاو میچ سیلری انکریز اس کی سیلری کتنی انکریز ہوگی تو ہمارے پاس آ گیا ہے کہ سیلری انکریز پانچ ہزار پانچ سو آٹھ اب دوسرے سوال جو ہے کہ اس کی نئی سیلری کتنی ہوگی فائنڈ ہیز نیو سیلری تو اس کی جو نئی سیلری ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی پانچالیس ہزار ناؤ سو میں جب ہم ایڈ کریں گے پانچ ہزار پانچ سو آٹھ کو تو اس سے ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ اس کی نئی سیلری ہوگی یہاں پر ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں پانچالیس ہزار ناؤ سو اور پانچ ہزار پانچ سو آٹھ اسی طرح زیرو جمع آٹھ زیرو زیرو ناؤ جمع پانچ چودہ ایک حاصل ایک اور پانچ چھے چھے اور پانچ گیارہ ایک حاصل ایک اور چار پانچ تو ہمارے پاس اس کی نئی سیلری آئے گی اکاون ہزار چار سو آٹھ یہاں پر ہم لکھ لیں گے اکاون ہزار چار سو آٹھ یہ اس کی کیا ہوگی نیو سیلری ہوگی سو دوستو امید کرتا ہوں آپ نے کوئیسن نمبر ٹو کو مکمل طریقے سے سیکھ لیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے ایکویشن بنانی ہے سو دوستو آپ نے یہاں پر سالوشن میں لکھ لینا ہے کہ ارہم کی جو پہلی سیلری تھی وہ کتنی تھی سیلری کتنی پرسنٹ انکریز ہوئی ہے اور اس کا کیا معلوم کرنا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایکویشن بنانی ہے بارہ پرسنٹ آف پنچتالیس ہزار ناؤ سو اس کو سالو کرنا ہے یہاں پر جب آپ اسے یہاں پر سالو کر لیں دوزیرو ان دوزیرو کے ساتھ کینسل اور بارہ زرب چار سو انسٹ کو ہم نے یہاں پر حل کیا تو پانچزار پانچسو آٹھ آ گیا اس کی جو سیلری ہوگی وہ پانچزار پانچسو آٹھ روپے انکریز ہوگی اب اس کی جو نئی سیلری ہوگی پانچزار پانچسو آٹھ کو ہم پچھلی سیلری میں ایڈ کر لیں گے تو یہ اس کی نئی سیلری ہمارے پاس آ گئی ہے سو دوستو امید کرتا ہوں آپ نے کوئیسٹن نمبر ٹو سیکھ لیا ہوگا اب ہم سالو کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر تھری کو دوستو یہ ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر تھری ہے یہ کہتا ہے کہ آن منڈے تین سو چیلڈرن ویزیٹیڈ دی زو کہ سمار کی دن تین سو بچے چڑیہ گھر گئے آن ٹیوزڈے مانگل کی دن پندرہ پرسنٹ لیس چیلڈرن ویزیٹیڈ دی زو پندرہ فیصد کام بچے چڑیہ گھر کو گئے ہاں میری چیلڈرن ویزیٹیڈ دی زو آن ٹیوزڈے کتنے بچے مانگل کی دن چڑیہ گھر کو گئے سو دوستو اس کا ہم سالوشن ابھی کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو اس کا سالوشن آتا ہے یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کہ آن منڈے تین سو چیلڈرن ویزیٹیڈ دی زو آن ٹیوزڈے پندرہ پرسنٹ لیس چیلڈرن ویزیٹیڈ دی زو اور اس کے ساتھ ہم نے اس کا ایکویشن لگ لینا ہے ایکویشن سو ایکویشن ایز جو ہمارے پاس ایکویشن آئے گی ایکویشن ایز پندرہ پرسنٹ آف تین سو ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی وہ یہ ہوگی کہ پندرہ پرسنٹ آف تین سو یہاں پر آگے ہمارے پاس آ جائے گا پندرہ بٹا سو ملٹیپلائی بائی تین سو یہ دو زیروں ان دو زیروں کے ساتھ کیا کر لیں گے کینسل کر لیں گے اور پندرہ تین ہمارے پاس آ جائے گا پانٹالیس جو ہمارے پاس پندرہ فیصد آ رہے تھے نا تو پندرہ فیصد ہمارے پاس کتنے بچے بن رہے ہیں پانٹالیس بچے بن رہے ہیں سو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین سو میں سے پانٹالیس منفی کر لیں گے تو ہمارے پاس دو سو پچپن آ جائے گا کہ آن ٹیوز ڈے دو سو بچپن چیلڈرن گوز ٹو زو کہ ہمارے پاس منگل کی دن دو سو پچپن بچے کہاں پر گئے چڑیا گھر کو گئے سو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا ہے کویسٹن نمبر تھری کا اب کویسٹن نمبر فور سال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کویسٹن نمبر فور ہے یہ کہتا ہے کہ ان دوہزار اکیس احد ویٹ واز ستائیس کیجی کہ دوہزار اکیس میں احد کا جو وزن ہے وہ ستائیس کلو گرام ہے اس ویٹ اس ویٹ از ڈیکریزڈ بائی نو پرسنٹ ان دوہزار بائیس اس کا جو وزن ہے وہ نو پرسنٹ کم ہوا ہے دوہزار بائیس میں دو چیزیں یہ معلوم کروانا چاہتا ہے ہم سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہاو مچ ویٹ اس نے کتنا وزن کام کیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے what is his weight ان دوہزار بائیس دوہزار بائیس میں اس کا وزن کتنا ہوگا یہاں پر سب سے پہلے اس کا سالوشن سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم لکھیں گے کہ سو دا ایکویشن ہمارے پاس جو اس کی ایکویشن بنے گی وہ کیا ہوگی سو دا ایکویشن ہیز نو پرسنٹ آف کتنے ستائیس ٹھیک ہے کیجی اب ہمارے پاس اس کا سالوشن یہ ہوگا کہ نو بٹا ساو نو بٹا سوری یہاں پر نو بٹا ساو ضرب ستائیس آ جائے گا اب یہ اور یہ کینسل نہیں ہو سکتے تو نو اور ستائیس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا دو سو تریالیس بٹا ساو اب اگر ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دو سو تریالیس تقسیم ساو ساو کو دو سو دو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ دو سو ہو جائے گا تین سے زیرو منفی کریں تین چار سے زیرو منفی کریں چار اور دو سے دو منفی کریں کچھ ہی نہیں باقی بچے گا یہاں پر میں اشاریہ لگا لیتا ہوں یہاں پر کیا ہو جائے گا زیرو ساو کو چار سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو چار سو منفی کریں تو یہاں پر تیس بچتا ہے اب اشاریہ موجود ہے تو ادھر زیرو کے اضافہ کریں اور ساو کو تین سے ملٹیپلائی کریں تو یہاں پر تین سو آ جائے گا تو ہمارے پاس کتنا آ گیا دو اشاریہ تریالیس اتنے اس نے how much weight did he loss he lost 2.43 کیجی اس نے دو اشاریہ تریالیس کیجی وزن کیا کیا ہے کام کیا ہے یہ ا جس کا آنسر آ گیا ہے اب بی جس کا آنسر دیکھیں what is his weight in دو ہزار بائیس تو ستائیس کیجی میں سے ہم منفی کریں گے دو اشاریہ تریالیس کیجی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا چوبیس اشاریہ ستاون ٹھیک ہے چوبیس اشاریہ ستاون کیجی تو یہ اس کا جو ہے ہمارے پاس نیا ویٹ آ جائے گا دوستو ایکسرسائز فور پوائنٹ تری کا ہمارے پاس آخری سوال ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ مرواز مارکس ان منتلی ٹیسٹ ان مارچ ور چھپن کہ مرواز کے جو مارکس منتلی ٹیسٹ میں مارچ میں جو تھے وہ چھپن مارکس تھے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ان اپریل ہر مارکس انکریز بائی اپریل میں اس کے جو مارکس تھے وہ بڑھ گئے ہیں کتنے بڑھ گئے ہیں چوبیس پرسنٹ وٹ آر ہر مارکس ان اپریل اپریل میں اس کے مارکس کتنے ہوں گے تو یہاں پر اس کا سالوشن دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایکویشن میں نے کی سو ایکویشن ایز پاس ایکویشن ہوگی وہ ہوگی کہ چوبیس پرسنٹ آف فیفٹی سیکس یہاں پر اس کا نیکس جو سٹیپ ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا چوبیس بٹا ساؤ ملٹیپلائی بائی فیفٹی سیکس دونے ساؤ اور اس طرح یہ ہمارے پاس آ جائے گا اٹھائیس دونے چھپن اب دوبارہ اسے کینسل کرتے ہیں پچیس دونے پچاس اور چود دونے اٹھائیس مزید یہ ہمارے پاس کینسل نہیں ہوتا اب چودہ اور چوبیس کو آپس میں کیا کر لیں گے ملٹیپلائی کر لیں گے یہ ہمارے پاس چودہ اور چوبیس کا ملٹیپلیکیشن آ جائے گا چار چار سولہ ایک حاصل چار دونے اٹھ اور ایک نو اسی طرح ایک چار چار اور ایک دونے دو چھ اسی طرح آ جائے گا نو اور چار تیرہ ایک حاصل ایک اور دو تین ہمارے پاس تین سو چھتیس آ گیا تین سو چھتیس کو ڈیوائٹ کریں گے پچیس پار یہ ہمارے پاس پچیس پچیس سے کم پچیس ہو جائے گا اب ایک حاصل تیرہ تیرہ میں سے پانچ منفی کریں تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا چھو اور دن آٹھ آٹھ باقی بچے گا یہاں پر دو رہ جائے گا اب اس چھے کو نیچے لے گئیں گے چیس تین پچیس تین پنجھتر ہو جائے گا چھے سے تین ایک اور آٹھ سے سات ایک اشاریہ زیرو پچیس چار ساو ہو جائے گا اور یہاں پر زیرو اور ایک اسی طرح اشاریہ لگا ہوا ہے زیرو پچیس چار ساو آ جائے گا تو ہمارے پاس جو اس کے مارکس انکریز ہوئے ہیں وہ تیرہ اشاریہ چوالیس مارکس انکریز ہوئے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ چھپن میں ایڈ کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس کیا استعمال ہوا ہے انکریز کا لفظ استعمال ہوا ہے جب انکریز کا لفظ استعمال ہو جائے تو آپ نے جمع کرنا چھپن جمع تیرہ اشاریہ چوالیس تو کیا ہو جائے گا کہ یہ چوالیس اور اشاریہ اور چھپن میں تیرہ ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا انتر تو انتر اشاریہ چوالیس مارکس اس کے ہوں گے منتلی ٹیسٹ میں اپریل میں سو دوستو یہ ایکسرسائز فور پائنٹ تری آپ نے کمپلیٹ سیکھ لیا ہوگا اگر آپ اس چینل پہ نہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں باکہ اس طرح کی اور بھی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے تینکس فوروچین